سشاند سنگھ راجپوت کو اس دنیا کو الویدہ کہہ ہوئے دو ہفتے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ان کے فینس میں اس بات کو لے کر خاصی نراشہ جھلک رہی ہے کہ سشاند سنگھ راجپوت نے اس طرح سے اچانک دنیا کو الویدہ کیوں کہہ دیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ سشاند سنگھ کے جانے کے بعد شہناز کورگل نے اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا اس ویڈیو میں شہناز نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو آپ کو بھی ایموشنل کر جائیں گے بگ بوز تیرہ میں نظر آ چکی شہناز گل سشاند سنگھ راجپوت سے جوڑی اس خور کو سن کر بہت ناراض ہو گئی اس کو لے کر انہوں نے خود بات کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ایک ویڈیو میں شہناز کافی کچھ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اپنی اس ویڈیو میں شہناز کہتی ہیں کہ سشاند سنگھ راجپوت رائزنگ سٹار تھے اور ابھی انہیں بہت بڑا ہونا تھا ایسے نہیں جاننا چاہیے تھا وہ اپنے زندگی میں بہت کچھ حاصل کر چکے تھے اور بہت زیادہ کچھ حاصل کر سکتے تھے آنے والے سمیں میں وہ بولی روٹ کے سوپر سٹار بنتے اس بات میں کوئی شک نہیں تھا شہناز اپنی بات کے دوران یہ بار بار کہتی نظر آئیں کہ انہیں سشاند کے اس طرح چلے جانے کا بہت گہرا دکھ لگا ہے بھل کوئی بھی ہو چاہے وہ عام آدمی ہو سشاند کا فین ہو یا کوئی سیلیبریٹی ہو سبھی حال فلحال اس بات کو لی کر سکتے میں ہیں کہ آخر کیوں سشاند سنگھ راجپوت نے اس طرح سے دنیا کو آلویدہ کہا بھائی بھائی تک اس بات کا جواب نہیں ملا ہے انویسٹیکیشن جاری ہے لیکن سشاند سنگھ راجپوت سے جڑے سوال ابھی بھی بنے ہوئے ہیں مطلق میں کو سیریسلی ان کا میں نہ ملی کبھی نہ میں نے کبھی ان کو ایسے دیکھا میں نے ان کی سچی موویز بھی نہیں دیکھی تھی کبھی بات مجھے اتنا دکھ لگا کہ خود نہیں جانا چاہیے تھا میں کو بہت دکھ لگا بہت زیادہ رائزنگ سٹار اور ابھی بہت بڑے ہونا تھا بہت زیادہ